دپارٹمنٹ آف یو سروس اینڈ سپورٹس ڈوڈا کی طرف سے سپورٹس ٹیڈیم ڈوڈا میں انڈرزونل کھیل کے مقابلوں کا انقاد کیا جارہا ہے ان کھیل کے مقابلوں میں مختلف قسم کے کھیل جس میں کھوکو والی بال کبڈی و دگر سپورٹس کھیلے جارہے ہیں اور یہاں پر زلہ ڈوڈا کے تعلیمی زون جو دس ہیں ڈوڈا کے جو ایجوکیشن کے تحت آتے ہیں دس زون ان کے دس زونوں سے مختلف ٹیمیں آئی ہیں جو اس وقت سپورٹس ٹیڈیم ڈوڈا میں اپنے جہور دکھا رہے ہیں سب سے ضروری یہ ہے کہ موجودہ وقت میں جب نوجوان نسل نشے کی لط میں مفتلا ہو رہی ہے اور ہر کوئی اس نشے کی لط سے پریشان ہے والدین پریشان ہے کتنے ہی گھروں کے چشمے چراغ گل ہو گئے اور جو اس نشے کی لط میں آ کر اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کے لیے خطرے کے باعث بن رہے ہیں مصیبت کا باعث بن رہے ہیں لیکن انتظامیہ کی طرف سے جو سپورٹس کی طرف بچوں کا رجحان پیدا کیا جا رہا ہے بچوں کو سپورٹس میں حوصل اپضائی کی جاری ہے تو یہ واحد وہ ذریعہ جسے سماج میں نوجوانوں کے جو ملک کا اساسہ ہے اس اساسے کو سپورٹس کی طرف لاکر بچایا جا سکتا ہے یہی وہ ٹین ایج ہے جب بچہ دسویں سے بارمی کلاس میں ہوتا ہے اس وقت وہ کسی بھی ایسی گلت سرگرمی میں فس سکتا ہے یعنی آسانی سے اس کو جو منشاعت فروش ہوتے ہیں یا جو دیگر سماج دسمن اناثر ہوتے ہیں وہ ان کو بلا فسلا کر اس گندے نشے میں یا گندے لات میں مبتلا کر دیتے ہیں لیکن سپورٹس میں جب جب سکولوں میں بچوں نے سپورٹس میں شرکت کی اور ایسا بہت کم دیکھنے کو ملا کہ سپورٹس والے بچوں نے کبھی بھی نشے کی طرف گئے یا انہوں نے نشہ کر کے اپنے والدین کو اپنے خاندان کا نام مٹی میں ملایا لیکن آج جوڑا کے سپورٹس ٹیڈیا میں جس طریقے سے والی بال گیم چل رہی ہے بچوں کا جو ان کا جوش ہے ولولا وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں جوڑا کا مستقبل ابھی روشن ہے اور یہ بچے آنے والے کل میں عابد مشتاق کی طرح عمران ملک کی طرح پرویز رسول کی طرح جمہ کشمیر کی نمائندگی کریں گے قومی سطح پر اور یہ نمائندگی ان کے لیے تو کامیابی ہوگی ہی ہوگی لیکن ساتھی ساتھ وہ کامیابی ان کے ریاستی سطح پر ان کے لیے ایک اچھا مقام بنے گا اور جو کوششیں گورنمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ سپورٹس کے ذریعے بچوں کو انوالڈ کیا جائے تعمیری سرگرمیوں میں ملک کی تعمیر میں بچوں کے جو سلائیتے ہیں ان کو برائے کار لائے جائے تو اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ زون ساتھ پر اگر یہ پروگرام بڑے ایونٹ ان کو منعقد کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کی شمولیت کو وہاں پر کیا جائے تو بہتر سے بہتر بچوں کی سلائیتیں نکھاری جا سکتی ہیں اور جو سپورٹس میں بچوں کے اندر جو سلائیتیں ہیں خالی پڑھائی لکھائی ہی ضروری نہیں ایک وقت تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنھو گے نواب کھیلو گے کودھو گے ہو جاؤ گے خراب لیکن اب ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب پڑھائی کے ساتھ سپورٹس بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے اگر بچے کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی سلائیتیں اور اس کو ایک پولیٹ فرم مہیا کرائی جاتا ہے جیسا کہ سپورٹس، یوز سروسی اینڈ سپورٹس ڈوڈا کی طرف سے پورے جمہو کشمیر میں پروائیڈ کی جا رہی ہیں تو وہ دن دور نہیں ہر کوئی محلے گاؤں کا لڑکا اپنے لیے اپنے مستقبل کو خود چوز کرے گا بہت بہت شکریہ ہمارے سجننے کے لئے